بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے جی چلیں ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کیا تدریسی مقاصد ہیں تو اس میں آپ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اصناف اردو کی اقسام کون کون سے ہوتی ہیں اور مضمون نگاری کیا ہوتی ہے کیسے مضمون لکھا جاتا ہے اس کے اہم اصول کون کون سے ہیں اور پھر کتابوں کی نمائش کے حوالے سے ہم معلومات بھی حاصل کریں گے دیکھیں گے کہ یہ مضمون ہم کیسے لکھیں گے آپ کے زخیرہ الفاظ میں اضافہ بھی ہوگا اور میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور ایک بہترین مضمون آپ لکھنے کے انشاءاللہ قابل ہو جائیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اصناف اردو جو ہیں اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں اصناف ہم بیسیکلی کہتے ہیں قسم کو تو اصناف اردو جو ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اصناف نصر ہوتی ہیں اور ایک شائری ہوتی ہے اصناف جو ہیں پویٹری کی اقسام ہوتی ہیں اب اس میں اگر ہم نصر کی بات کریں تو ہمارے پاس افثانہ ہے ناول ہے آبیٹی ہے مضمون نگاری ہے یہ اسی لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیں اس میں مضمون نگاری بھی شامل ہے نا مطلب وہ ایک سنف ہے ٹھیک ہے نصر کی اور داستان سفر نامہ مزاہ نگاری ہوتی ہے مطلب یہ سب چیزیں اس کا حصہ ہوتی ہیں اب اصناف شائری کی طرف اگر ہم آ جائے تو آپ دیکھتے ہیں اکثر نظمیں پڑھتے بھی ہیں تو نظم ہے نات ہے حمدگیت غزل خطا ہوتا ہے ربائی مخمص یہ سب باتیں چیزیں آپ کو بتانے کا بچوں مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ کون کون سے چیزیں موجود ہوتی ہیں جیسے مصدس ہے مخمص اور یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے حصے ہوتے ہیں اب ہم نے آج دیکھنا ہے مضمون نگاری کو تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ مضمون جو ہے اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں مضمون جو ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں اور سب سے پہلا حصہ جو ہے اس کو اتدائیہ کہتے ہیں درمیان والا جو حصہ ہے اسے درمیانی حصہ کہا جاتا ہے اور آخر میں ایک اختتامیاں ہوتا ہے جو کہ آخری پیراگراف کہلاتا ہے اور مضمون لکھا کیسے جانا چاہیے مطلب کیسے مضمون ایک اچھا مضمون کیسے لکھتے ہیں تو دیکھیں مضمون لکھنے کے لئے سب سے پہلے تو آپ موضوع کا انتخاب کرتے ہیں کہ آپ نے کس چیز اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں مواد کو ترتیب دیتے ہیں پھر اس کی شروعات کرنے کے لئے کوئی اچھا سا شیئر کوئی ضرب المثل یا کسی بھی چیز کا ہم انتخاب کرتے ہیں مطلب یہ ایک مضمون ایک اچھے مضمون کے لئے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ایک بات آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی کہ مضمون کو ہمیشہ پیراگراف کی صورت میں لکھا جاتا ہے اور اس کے لئے زبان پر آپ کو بور ہو اور جو زخیرہ الفاظ ہیں وہ اچھا الفاظ کا زخیرہ استعمال کیا جائے اس کے لئے آپ کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے رہیں تو اس سے بھی آپ کا زخیرہ الفاظ اچھا ہوگا لغت استعمال کریں اس سے بھی زخیرہ الفاظ آپ کا بہت بہتر ہوگا پھر مناسب انداز میں اشار اور قرآن و حدیث کے جو ہے نا وہ حوالے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں مضمون کے اندر وہ بھی آپ نے دینے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے مضمون تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں گے میں آپ کو ایک فلو چارٹ یہ بنا کے ذرا بتا رہی ہوں اس سے آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی کہ نمائش جو ہے کتابوں کی نمائش میں نمائش کا مفہوم کیا ہے اس کے بارے میں پہلے آپ شروع میں تھوڑا بتائیں گے کتابوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے کتبینی کی کیا اہمیت ہے اور مطلب کتاب میں پڑھنے کی اہمیت ایک تو کتابوں کی ہے نا اور بک ریڈنگ کی کیا اہمیت ہے پھر آپ کے شہر میں آپ اس میں خود سے کچھ بھی لکھ سکتے ہو کوئی بھی شہر کا نام یا ویسے کہ آپ کے شہر میں نمائش کا اہتمام ہوا تو ہم سب گئے اور ہم نے اس میں شرکت کی اور بہت سارے موضوعوں پر وہاں پر کتابیں موجود تھیں اس میں ہم مختلف مطلب موضوعوں کی بات کر سکتے ہیں جیسے موضوعات میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں ہیں انگریزی عدب ہے اردو عدب ہے سائنس ہے فکشن ہے کھانا بنانے کی کتابیں مطلب ترہ ترہ کی کتابیں ہیں تو آپ اس میں بتا سکتے ہو کہ ہم گئے ہیں ہم ساتھ میں سارے لوگ تھے یا میرے گھر والے تھے اور ہم گئے اور ہم نے وہاں پر کتابیں خریدیں یہ یہ کتابیں دیکھیں پھر جب آپ کتابوں کی بات کریں گے پہلے پیرا گراف میں تو آپ نے بتا دیا نمائش کیا ہے کتابوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے کتابیں پڑھنے کی کیا اہمیت ہوتی ہے کوئی ایک عدب اس میں کتابوں کے حوالے سے علم کے حوالے سے اشار دھون کر استعمال کر سکتے ہیں پھر یہ کہ وہ ایک طرح کی آپ کی تھوڑی سیر بھی آؤٹنگ بھی ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ جب آپ موضوع پر بات کریں جب آپ کتابوں کی بات کریں تو آپ اس میں ہر کتاب کا تھوڑا تعرف بھی کرا دے جیسے سیرت النبی کیا بات کریں تو آپ سیرت النبی کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھیں کہ سیرت النبی کیا ہے یا کس نے لکھی ہے جیسے مولانا شبلی نمانی جو ہیں ان کی بہت مشہور سیرت النبی ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ اچھا یہ سیرت النبی ہے اس کی پانچ جلدیں ہیں اور یہ شبلی نمانی نے لکھی ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں بتائیں کہ میں اپنے سب گھر والوں کے ساتھ ہم گئے تھے تو اس میں امین نے یہ خرید دی ابود نے یہ کتابیں مطلب ہر ایک کا اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے جیسے خواتین یا آپ کی بہنیں یا امی جو ہیں وہ گھرے لو چیزوں کی یا ایسی کتابیں خریدیں یا پکوان یا اس طرح کی چیزیں اکثر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ مطلب اس طرح ذکر کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے یا ابود نے سیرت النبی کی کتاب لی یا چھوٹی بہن نے یہ کہانیوں کی کتاب لی ٹھیک ہے انگریزی اور اردو عدب کیا بات کر سکتے ہیں جیسے کلیات اقبال ہے جیسے کلیات غالب ہے مطلب اس طرح کے کوئی عدبی بھی آپ چیزیں وہاں سے بتائیں کہ میں نے خرید دی ہیں مطلب آپ نے خاص طور پر یہاں پر کتابوں کا ہی ذکر کرنا ہے نہ کہ کتابوں کی نمائش ہے اسی طرح بہت ساری چیزوں کی بھی نمائش ہوتی ہے اس سے پھولوں کی نمائش ہے تو آپ گئے وہاں پر آپ نے طرح طرح کے پھول دیکھیں اور مطلب یہ آپ ڈیفرنٹ ٹاپکس پر اس کے علاوہ بھی مختلف موضوعات پر آپ ضرور مضمون جو ہے اس کو بار بار لکھنے کی جو ہے نا وہ آپ خود سے بھی لکھیں مطلب کہ تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ اس کا طریقہ بھی آئے نا اور آپ اس کو لکھتے رہے لکھتے رہے تو تب ہی آپ کو آہستہ 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 اس کی آپ پریکٹس جب کریں گے تو آپ کو لکھنا بھی آتا جائے گا اب انگریزی اردو کا جیسے عدب یہ یہاں پر میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ سارے یہ دکھیں موضوع پہ پہلے آپ بتا دیں ہر موضوع پہ کتابیں تھی پھر یہ سیرت نبی یہ میں نے مثال دیا کہ آپ اس کا ذکر کر دیں انگریزی عدب ہے یا اردو عدب ہے اس کی کچھ کتابوں کا ذکر کر دیں پھر شام ہو گئی تو اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ ہماری گھر واپسی ہو گئی اب ایک اور بڑی اہم بات جو میں نے آپ سے یہاں پر اس کا اضافہ کیا ہے کہ آپ اپنے ذکرہ الفاظ میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں دیکھیں ذکرہ الفاظ آپ کے پاس ہوں گے ورڈ بینک ہوگا تو تب ہی آپ ایک اچھا مضمون لکھیں گے نا تو ذکرہ الفاظ میں اضافہ کیسے ہوگا کہ سب سے پہلے تو اس کے لیے آپ نے اضافی طور پر کوئی نہ کوئی مطالعہ کرنا ہے جیسے مختلف کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں جیسے اخبارات ہیں رسائل ہیں اور ترہ ترہ کی سائنس کی کتابیں ہیں یا ہر موضوعات پر آپ کتابیں ضرور پڑھا کریں پھر آپ لغت کا استعمال ضرور کریں لغت کے استعمال سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی آپ کے ذکرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے آپ نئینے لفظ سیکھتے ہیں جب آپ خود سے لفظ دھونتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے پھر مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں مطلب کہ بار بار جب آپ دیکھیں گے اس کا جب کبھی کبھی ہمیں کوئی جو لفظ ہے اس کا تلفظ نہیں آتا یا کبھی کسی کا معنی نہیں پتہ ہوتا تو آپ اسے بار بار دیکھیں گے تو پھر ہی آپ آپ کا ذکرہ الفاظ بڑھے گا اور آپ ایک اچھا مضمون لکھ سکے گے پھر چھوٹے چھوٹے سے مضمون آپ خود سے لکھیں لکھ کر دیکھیں جیسے میں نے آج کا دن کیسا گزارا یا کوئی واقعہ ہوا ہے تو اچھا یہ کیسا واقعہ ہے یا میرا ہمسایا وہ کیسا ہے یا میرا گھر میرا سکول مطلب اس طرح کے مضمون لکھنے کی عادت ڈالیں اچھا جیسے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو ایک چارٹ دیا ہے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے اور یہ جو آپ کا مضمون ہے کتابوں کی نمائش تو آپ نے یہ میں آپ کو پہلا پیرا گراف دے رہی ہوں اور ایک شہر بھی میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تو آپ اس کے علاوہ بھی اشار خود سے ڈون کر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو استعمال کر کے تو یہ مضمون آپ نے خود لکھنا ہے میں نے آپ کو پورا چارٹ بھی دے دیا شروع میں ٹھیک ہے اور یہ اس کا پہلا پیرا گراف بھی میں نے آپ کو بتا دیا اس میں تھوڑا سا نمائش کے حوالے سے ذکر ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آگے کتابوں کی اہمیت کا تھوڑا ذکر ہے اس پیرا گراف کے آگے آپ شروع آگے سے کریں گے کہ ہم گئے وہاں پر اور ہم نے کیا کیا خریدا پھر ایسے شام ہو گئی اور پھر ہم وہاں سے واپس آگئے اور یہ بڑی اچھی ایک خوبصور نمائش تھی اور ترہ ترہ کی کتابیں تھی اور یہ بتانے کے بعد آخر میں بھی آپ کوئی شہر یا کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں شروع میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ مضمون آپ لوگوں نے ضرور لکھنا ہے اور اس کے علاوہ بھی مختلف جو ہے وہ مضامین آپ ضرور لکھیں تاکہ اس حوالے سے جو ہے آپ کو مضمون نویسی میں مہارت حاصل ہو سکے بہت شکریہ آپ لوگوں کا بچوں اللہ حافظ ôگم جارہ